بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ دل انسان وہی ہے جو دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے جو شخص دوسروں کی تکلیف پر بے چین نہ ہو اس کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے برے کام کا برا انجام ہوتا ہے ظالم اور ناشکرے کی دولت اور نعمت ضائع ہو جاتی ہیں اور شکر گزار دونوں جہان کی نعمتیں سمیت لیتا ہے عدل و انصاف سے ملک کو استحکام اور ترقی حاصل ہوتی ہے جبکہ ظلم و ستم سے ملک کی تباہی ہو جاتی ہے نصیحت کو غور سے سننا چاہیے اس میں نصیحت کرنے والے کو کم اور سننے والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے انسان وہی ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے جو دوسروں کی ہمدردی اور خیر خواہی نہ کرے وہ انسانیت کے لیے آر ہے اور اس سے پتھر اور درندے بہت بہتر ہیں ظالم جب تک ظلم نہ چھوڑے اس کے حق میں بزرگی کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی انتاظہ لگا لو کہ ظلم کتنا بڑا گناہ ہے دنیا بے وفا ہے اور انتہائی ناقابل اعتبار اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو مخلوق خدا کو راحت اور آرام پہنچائے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور مخلوق خدا پر رحم و کرم کرنا انجام کار اخروی کامیابی کا زامن ہے اقل مند کے نزدیک دنیا کی مضبوط امارتیں کچھ نہیں ہیں ان سے موت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان کو دیکھ کر خوف آتا ہے کہ جب ان کو بنانے والے نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے بادشاہوں کی ناراضگی کے سبب حق گوئی کا فریضہ چھوڑ دینا اہل حق کا شیوہ نہیں جس کی بیوی غیروں کے سامنے ہنسے تو سمجھ لیں اس کا مرد مرد کہلانے کے قابل نہیں گلشرے اڑانے والی عورت کا خامن اگر اس کو روگ نہ سکے تو اس کا گونگا بن جانا ہی بہتر ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ